بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سیم ریکویس کر پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں وٹس اپ اور فیس بوک گروپس کے اندر اس کو شیئر کیجئے گا چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو آج بہت چوٹی سی ہے بیسکلی یہ خبر آئی ہے کہ چائنہ نے ایک میرین آبزرویشن سیٹلائٹ لانچ کی ہے اس کا کام کیا ہوگا یہ اوشن کلر مونیٹرنگ کرے گی اس سیٹلائٹ کا نام ہے ایچ وائی ون ڈی اور یہ لانگ مارچ ٹو سی راکٹ گوبرنہ نے رکھ کے تو جمعرات کی صبح دو بچ کے اکتیس منٹ کے پر اس کو لانچ کر دیا تھا پانچ قسم کے یہ ایکوپینٹ جو ہے یہ اوپر لے کے جا رہی ہے اور پانچ سال کے لیے یہ آربٹ میں رہے گی یہ تو تھی چھوٹی سی خبر یہ جو بیسکلی سیٹلائٹ ہے یہ اس کا جو بیسک آپ اس کو اگر بیسک پہ چلے جائیں تو یہ ایک ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ہے اس طرح کی سیٹلائٹ چائنہ نے سب سے پہلے مائی دو ہزار دو میں ایچ وائی ون اے کو لانچ کیا تھا یہ اس سیریز کی چھویں سیٹلائٹ ہے جس کو آج چائنہ نے لانچ کیا ہے خبر بہت چھوٹی سی ہے خبر میں اتنا زیادہ کچھ دی ہے یہ بیسکلی انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہم انوائرمنٹ کے لیے یوز کریں گے انوائرمنٹ منیٹرنگ کے لیے یوز کریں گے میٹیورولوجی کے لیے یوز کریں گے میپ میکنگ کے لیے یوز کریں گے بیسکلی اس کا نون ملیٹری یوز ہے لیکن میں آپ کو جو بات میں آپ کو بتانا جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ساری ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس ہیں ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس جو ہوتی ہیں ان کے پر کیمراز لگے ہوتے ہیں میں آپ کو آسان لفظوں میں سارا کچھ سمجھاؤں گا ان کو بر کیمراز لگے ہوتے ہیں اور یہ ملیٹری اور نون ملیٹری پرپزز کے لیے یوز کی جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے اب یہ جو سیٹلائٹ ہے جس کے بارے میں آج انہوں نے لانچ کیا ہے یہ اوشن کلر منیٹرنگ کرے گی یہ کیا ہوتا ہے یہ بسیکلی آکسیجن اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کے لیولز کو اوشن کے اندر جو ہے وہ چیک کرتے ہیں بڑا ضروری ہے یہ انوائرمنٹ کے لیے کلرچ چیک کرنے کے لیے ان کو ہائی ریزولوشن کلر کیمراز کی ضرورت پڑتی ہے اب یہ ہائی ریزولوشن جو کلر کیمراز ہیں یہ کلر تو منیٹر کر سکتے ہیں لیکن کیا یہ صرف کلر ہی منیٹر کرتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے جو سٹیٹ آپ کو بتاتی ہے کہ جی یہ اس وقت یہ اس کے ساتھ ہم یہ کریں گے لیکن اتنا پیسہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ وہ انوائرمنٹ بھی اوبزرف کریں گے لیکن کیا ہر وقت وہ انوائرمنٹ ہی اوبزرف کرتے رہیں گے اس کے ذریعے تھے اس کے ذریعے سے کیا وہ ہر وقت آکسیجن اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کے لیول ہی چیک کرتے رہیں گے ضرور ایسا ہی ہوگا ایسا ہی وہ کریں گے لیکن ان کیس آف کانفلک ان سیٹلائٹس کو وہ ملیٹری پرپرزز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں اس کو ذہن میں رکھئے گا امریکہ جو دنیا میں ملیٹریلی حکومت کرتا ہے وہ دو چیزوں سے کرتا ہے ایک ائرکرافٹ کیریئر اور دوسرا سیٹلائٹس ائرکرافٹ کیریئر اب چائنا کے اوپر آ جائے آپ چائنا کا جو مین مسئلے مسائل ہیں وہ اس وقت ساؤ چائنا سی کے اندر ہے پیسفی کوشن کے اندر ہے پیسفی کوشن میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا اوشن ہے وہاں پہ چائنا کے بہت زیادہ ایڈورسری ہیں میں اینمی کا لفظ یوز نہیں کر رہا ایڈورسری کا لفظ یوز کر رہا ہوں جاپان اس کا ایڈورسری ہے ساؤتھ کوریا اس کا ایڈورسری ہے اس کے بعد الاسکا میں امریکہ ہے گوام میں امریکہ ہے یہ سارے جگہوں پہ امریکہ بیٹھا ہوئے اور امریکہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ انڈیا کو بھی یوز کر رہا ہے آج کل اور کافی دیر سے یوز کر رہا ہے لیکن بسکلی چائنا جو ہے وہ اپنی گیم کر رہا ہے امریکہ اپنی گیم کر رہا ہے چائنا نے اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ سی پیک کا روٹ کھول لیا ہے اور ون بیلٹ ون روڈ چائنا کے اور اضائم ہے وہ بسکلی کہتا ہے کہ آپ بزنس کریں امریکہ جو ہے وہ اس کو کنٹین کرنا چاہ رہا ہے چائنا کچھ ٹیکنالوجیز میں اس وقت امریکہ سے آگے جا رہا ہے کچھ ٹیکنالوجیز میں بہت کم ہے وہ لیکن کچھ ہے ایسی جن میں چائنہ امریکہ کو کراس کر رہا ہے امریکہ کو یہ چیز بالکل اچھی نہیں لگتی کیوں اگر آپ ایک چیز میں امریکہ کو کراس کر جائیں گے تو ہو سکتا آنے والے دنوں میں آپ ایک ایکو سسٹم ڈیویلپ کر لیں جس میں آپ کوئی ایسی انڈسٹری ہو جس میں آپ جو ہے وہ امریکہ سے لیڈ لے جائیں اور یہ امریکہ کے لیے کل کو پرابلم پیش آ سکتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ ملیٹریلی دو چیزوں کے ساتھ دنیا کے اوپر حکومت کر لیا ہے ایرکرافٹ کیریئر اور سیٹلائٹس سیٹلائٹس بڑے امپورنٹ ہیں امریکہ نے جیسا کہ آپ کو بتا کہ اپنی ایک پانچویں ملیٹری برانچ جو ہے اس کو بھی اوپن کر لیا ہے ٹرمپ نے سپیس کمانڈ کا افتتا کیا تھا پینٹاگون نے اس کا علاقہ سے بجٹ رکھنا شروع کر دیا اور جس طرح سے آرمی نیوی اور ائر فورس اور مرین چار قسم کی ان کی کمانڈز ہیں اس وقت یہ پانچویں کمانڈ ان کی سپیس کمانڈ جو ہے وہ اب ورکنگ حالت میں اور اس کو کام کر رہی ہے چائنہ بھی اب سپیس کی طرف بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے ریشیا بھی بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے اور آنے والی جو وارفیر ہے وہ سپیس کے اندر ہوگی اب چھوٹی سی بات یہ جو سیٹلائٹس ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ سیویلین کام کرتی ہیں لیکن وقت آنے پر ان کے اوپر آپ ملیٹری بھی ان سے کام لے سکتے ہیں پھر چائنہ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ سب سے زیادہ ساؤت چائنہ سی کے اندر ہیں اور یہ پیسیفی کوشن جو ہے یہاں پہ بڑے بڑے ملک ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ساؤت کوریا ہے جس کی کانومی بہت بڑی ہے جیپان جس کی کانومی بہت بڑی ہے چائنہ بہت بڑی اکانومی ہے امریکہ وہاں پہ دیکھ رہا ہے اور ادھر سے کالیفورنیا ہے ادھر سے جا کے لگتا ہے آسٹریلیا ہے بڑے بڑے ملک ہیں جن کی اکانومی بہت زیادہ ہے یہاں پہ ملیٹریل بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے دو سے تین ائرکرافٹ کیریئر وہ اس ایریا میں رکھتا ہے اور اتنے زیادہ ہیوچ پیسیفی کوشن کے اوپر نظر رکھنے کے لیے چائنہ جتنے بھی ایویکس لے آئے چائنہ جتنے بھی میریٹائم پیٹرول ائرکرافٹ لے آئے لیکن وہ اتنے زیادہ بڑے پیسیفی کوشن کو کبھی بھی مانیٹر نہیں کر سکتا ان ایویکس سے ان میریٹائم پیٹرول ائرکرافٹ سے اپنے فریگیٹ سے اپنے ڈسٹرائر سے اپنے سب میرین سے اتنے بڑے پیسیفی کوشن کو مانیٹر کرنے کے لیے اس کو سیٹلائٹس کی ضرورت پڑے گی اور وہ چائنہ نے اب اس کے طرف توجہ دینا شروع کر دی بلکہ توجہ نہیں اس کے پلان میں ہے جو اس نے دوہزار پندرہ دوہزار سولہ کے اندر جو اپنا اپنی ملیٹری کو موڈرنائز کرنے کا جو پلان منایا تھا اس کے اندر ہے یہ چیزیں کہ اگر ہم نے اتنا بڑے پیسیفی کوشن کے اوپر نظر رکھنی ہے تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سیٹلائٹ کے مدد لیں اور سیٹلائٹس کے اوپر جائیں اور یہ جو ریموٹ سنسنگ سیٹلائٹس ہیں یہ سب سے اچھا ہے تھیار ہوتا ہے پیسیفی کوشن کے اوپر نظر رکھنے کے لیے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی ہوپفولی آپ کو اچھی لگی کومنٹ ضرور کیجئے گا بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں تینکیو اللہ حافظ